بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اگر مرد کی موجودگی میں عورت کو اپنی حفاظت کی فکر پڑ جائے تو یہ مردان کی نہیں بلکہ حیوانیت ہے کسی کے بارے میں غلط کو مان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجنوں سے واقف نہیں ہیں دل میں کھوڑ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے ہیں تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے جب انسان بہت غریب ہوتا ہے تو سب سے سستی چیز اس کے لیے خوشی ہوتی ہے پرانے تعلقات کا پاس اور حیاء کم ظرف لوگ نہیں رکھ سکتے یہ آلہ کردار لوگوں کا اساسہ ہے ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بتتمیزی سچ بولو تو بے عدبی اور کچھ نہ بولو تو منافقت گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے جب زندگی میں سب کچھ اُلٹ پُلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سیرے سے ترتیب دے رہا ہے اب دعا کرو انتظار کرو اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا زبان کو قابو میں رکھو یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے نئے رشتوں کی چاہمے پرانے رشتوں کو روند دیا جاتا ہے خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو ہر عمل کا رد عمل اور حساب ہے سزا سزا یا جزا کے بارے میں وقت سے پہلے سوچ لیا کیجئے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر صرف زخم پر ہی بیٹھتی ہے توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے گٹتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے ایسے لوگوں پر بلکل بھروسہ مت کرو جن کے احساسات وقت کی نویت کے ساتھ بدل جاتے ہیں ان لوگوں پر یقین رکھو جن کے احساسات وقت کے بدلنے کے باوجود بھی یقصہ رہتے ہیں الفاظ ایک بہانہ ہے یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف راگب کرتا ہے لوگ بدل جاتے ہیں مسکراتے بھی ہیں مگر گرب موجود رہتا ہے کبھی کبھار سات بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکرات کی وجہ بن جاتے ہیں کوئی آپ کو سمجھتا ہے تو یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے خود کو آسان بنا رکھا ہے اور اگر آپ کسی دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے تو یہ دوسرے کی خوبی ہے کہ اس نے خود کو اتنا مشکل پیش کیا انسان کا در کسی وقت کے ایک ہی لمحہ میں اپنی گریفت ختم نہیں کرتا بلکہ یہ ہمارے شعور سے باہر کا رستہ بنانے میں وقت لگاتا ہے غم کا ایک موسم ہے اور غصے کا ایک موسم ہے سکون کا ایک موسم ہے اور امید کا بھی ایک موسم ہے بغیر لالت جب بھی موقع ملے آپ اچھائی کرتے جائیں یہ دنیا گول ہے کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے ساتھ بھی ضرور اچھا ہوگا سب سے شدید صبر وہ ہے جس میں آپ ایسے حالات کے ساتھ چلتے رہنے کی طاقت رکھتے ہیں جو آپ کو پسند ہی نہ ہوں آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی بھی پہلی والی جگہ پر واپس نہیں آ سکتے چیزیں حیثیت نہیں رکھتیں انسان بھی نہیں رکھتے اہم ہوتے ہیں رشتے جب ہم سے چیزیں چھین لی جائیں تو دل ڈوب ڈوب کے اُبھرتا ہے مگر جب رشتے کھو جائیں تو دل ایسا ڈوبتا ہے کہ اُبھر نہیں سکتا سانس تک رکھ جاتی ہے پھر زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا دنیا نفیس اندہ اور باکمال لوگوں سے بھر ہی پڑی ہے اگر کسی کو تلاش کرنے میں ناکام رہو تو خود باکمال ہو جاؤ انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے گردار سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہوں سے نقاب ہٹا دیتا ہے دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے جہاں نمازی کا تانہ ملتا ہے نہ مستقبل کا خوف صرف کرم کی چادر سے ڈھام دیا جاتا ہے میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں بدزبانی سے رشتہ خراب ہوتا ہے چاہے بدزبانی مرد کرے یا عورت ہو سکتا ہے سچ بولنے سے آپ کے زیادہ دوست نہ بنے لیکن جو بنیں گے وہ سچے اور وفادار ہوں گے احساس انسانیت کا سب سے بڑا رشتہ ہے ایک دوسرے سے کوئی خونی ناتا نہ بھی ہونے کے باوجود یہ دلوں کو مضبوط بندھن میں بان دیتا ہے ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا یہ ہے ایمان اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکیں تو بچہ ہستا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا یہ ہے یقین ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں ہمیں دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں یہ ہے امید اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین اور امید ہونی چاہیے